میں سے کوشش دشمن کی کہ ہر وہ چیز جہاں تقدس ہے وہ تقدس اس سے چھین لیا جائے دشمنوں کی کوشش شروع سے آ رہے ہیں اس وقت اپنے اروج پہ ہے تقدس چھین لو فرشہدہ کا تقدس چھین لو ممبر کا تقدس چھین لو محفل کا تقدس چھین لو محفل کے جسر کا تقدس چھین لو بھگل بنا بنا کے شوہرہ آ رہے ہیں بے ڈھنگے بال بے ڈھنگے کپڑے لگتا ہے راجسانی لحاف کی فرد خرید کے لائے تو اس سے کرتا سلوالی ہے میں ہوں شیطان مجھے جھکے کرو تم آدھا ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گھر قید رہا کرتا ہوں ارے کیا شیر میں نے کہہ دیا ہے خدا کی قضل میرے لہوا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا لفظ مولائی کا استعمال تو اسی کے لئے ہونے لگا جو کوئی ایک بھگل بنا ہے مولائی کا مطلب ہوتا ہے حملے مولا قبول کرنے والا مولائی کا مطلب ہوتا ہے مولا کی بات ماننے والا مولا کی بات سننے والا اور اس کے رنگ میں خود کو رنگنے والا نہیں ہے کہ میں مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی جرس پی کے اور بھان پی کے شور کرنے والا بے ڈھنگے کپڑے پہننے والا موٹے موٹے گڑے ڈالنے والا اگر اللہ نے دس انگلیاں دی ہے تو اس سے پچاس اگوٹیاں پہننے والا مولائی کے اللہ سے بولتے ہی اس وقت ہمارے دماغ میں ایک ایسی بھگل آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بے ڈھنگے سے بال ہوں گے کوئی بے ڈھنگا سے چہرہ ہوگا کوئی بے ڈھنگا سے لباس ہوگا یہ تقدس کو چھینا جا رہا ہے کہ مولائی کہہ کے ایسے صورتیں پیش کرو کہ مستقبل کے نسلیں مولائی ہونا پسند نہ کریں یہ تقدس کو چھینا جا رہا ہے کہ مد علیبیت کے لیے اس کو ایسی بھگل میں شاعر کو بلاؤ اور اس طرح ورزشیں کر کر کے شیئر پڑھے یوٹیوب پہ دیکھتے رہی ہے کہی سے لگتا ہے علیبیت علیہ السلام کی شامل میں کچھ پڑھ رہا لگتا ہے کچھ ٹی لڑ رہا ہے کوئی کچھ ٹی لڑ رہا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے حجیب و غریب آلات ہیں یہ آلات کیوں ہیں؟ یہ تقدس کو چھیننے کی کوشش ہے ملیس اعضاء کو بھی اسی طرح اس کا تقدس بھی چھیننے کے ہر راستہ ہے تو یہ دشمنوں کی سازشوں میں ایک سازش ہے جس چیز ہم کو بہت زیادہ آگاہ رہنے کے ضرورت ہے ملیس اعضاء ملیس اعضاء ملیس اعضاء